سرکار گوھر شاہی نے جو ہم کو تعلیم دی ہے اُس تعلیم کی روشنی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام انسان سے ملانا تو دور کی بات ہے کبھی یہ بھی مت کہنا کے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں کوئی ایک بھی اُن جیسا ہے۔ بریحہ بلوچ میں کہا ہے کہ انبیاء اکرام کی جو پیدائش ہوتی ہے اُس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ انبیاء اکرام کے حوالے سے احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جنت میں جنت کی مٹی سے بنایا۔ آدم صفی اللہ کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ اُن کو تو ابتدائی طور پر جنت میں جنت کی مٹی سے ہی بنایا تھا۔ لیکن احادیث میں یہ دو چیزیں اور بھی آئی ہیں، ایک تو یہ بات آئی ہے کہ جو انبیاء اکرام کے جسم ہوتے ہیں تو اُن کو جب دفنا دیا جاتا ہے تو مٹی اُن کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ وہ جسم اُن کے ویسے ہی ترو تازہ رہتے ہیں اور پھر اُس کی توجیح یہ بتائی گئی ہے کہ انبیاء اکرام کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی مٹی سے، ملکوت کی مٹی سے بنایا ہے۔ اب جنت کی مٹی سے بنایا ہے تو اِس دنیا میں جب آپ تولد ہوں گے تو یہاں کی مٹی کی خاصیت تو نہیں ہوگی اُن میں، اب یہ بڑا ایک نازک معاملہ ہے۔ اِس کے اوپر تفسرہ کرنا بھی احتیاط سے ہوتا ہے کیونکہ یہ باتیں کتابوں میں تو لکھی ہے نہیں، اور اگر یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں تو اِس طریقے سے لکھی ہوتی ہیں، اُن الفاظ میں لکھی ہوتی ہیں کہ آپ کے سر پیسے گزر جاتے ہیں، آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اُس کی پیدائش کے حوالے سے اُس کی کئی سورسز قرآن و مجید میں بیان کی ہیں۔ کبھی کہا ہے کہ گندے قطرے سے بنایا، کبھی کہا کہ سلکتی ہوئی مٹی سے بنایا، کبھی کہا کہ بھڑکی ہوئی جو ٹھیکری ہوتی ہے اُس سے بنایا۔ اب یہ ساری کے سارے جو ڈیفرنٹ سورسز اللہ نے بتائے ہیں، یہ کسی ایک انسان کے لئے تو نہیں ہے نا، مختلف انسانوں کی بات ہو رہی ہے، کسی کو اِس طرح بنایا ہے، کسی کو اِس طرح بنایا ہے۔ اچھا اب ذرا غور کیجئے کہ اگر آپ سلکتی ہوئی جس میں سے ٹھیکری مٹی میں سے آگ نکل رہی ہے، اگر آپ کو ایسی مٹی سے بنایا ہوتا ہے جو آگ میں جھلسی ہوئی ہے، تو کیا یہاں کی آگ آپ کو نقصان پہنچاتی، نہیں پہنچاتی نا، تو آپ اُس سے تو نہیں بنے ہوئی، تو کون بنا ہے اُس سے، جو انسان سورج پر رہتا ہے، آتشی مخلوق، اچھا اب آتشی مخلوق سورج پر رہتی ہے، وہاں پر بھی انسان آباد ہے، انسان کی اقل اتنی محدود اور لیمیٹڈ ہے کہ وہ اپنے اوپر قیاس کرتا ہے کہ بھئی سورج پر کیسے رہ سکتے ہیں؟ بھئی تم اپنے بارے میں کہو کہ آپ نہیں رہ سکتے، اِس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج پر کوئی رہتا ہی نہیں ہے، سورج کے اوپر بھی انسان آباد ہے اور اُن کا ذکر قرآن میں اللہ نے اِس طرح کیا کہ اُن کو سلکتی ہوئی ٹھیکری سے بنایا ہے اُن کے جسم، جس میں آگ لگی رہتی ہے۔ اچھا اب ہر وقت اُن کے جسم جو مٹی کا بنا ہے، ہر وقت اگر اُس میں آگ موجود ہے تو آگ کے اوپر رہنے سے کیا فرق پڑے گا اُس کو؟ اچھا اب اگر آپ ایک آتھ گھنٹے کے لیے پانی میں رہیں تو آپ کی یہ اسکن جو ہے وہ سکڑ جاتی ہے، اکڑ جاتی ہے۔ تو آپ یہ تصور کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ ایک دو دن پانی میں رہیں، لیکن کتنی مخلوقات ہیں جو سمندر کی نیچے رہتے ہیں، اُن کو تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ انسان وہ ہیں جن کو کسی کو چاند پر بنا کے بیجا تھا، اُس کی مٹی مختلف تھی، یہ وہ ہیں جن میں سے آگ نکلتی ہے۔ تو جو گندے قطرے سے جس کو بنایا ہے وہ شاید ہماری طرف اشارہ ہے۔ لیکن یہ چیزیں تو ہمارے لیے ہیں، انسانوں کے لیے ہیں، عام انسانوں کے لیے۔ اچھا اب ہم نے تو عام انسانوں نے یہ کام، رضاکارانہ طور پر جس کا چاہا اُس نے اپنے نفس کو، اپنے جسم کو، اپنے دل کو پاک کر کے اللہ کے لیے تیار ہو گیا، رضاکارانہ طور پر، اللہ کی طرف سے کوئی اُس کے اوپر پابند ہی نہیں ہے کہ چلو بیٹا اُڑ جاؤ تم، تم سے کام لینا، عام آدمی کے لیے نہیں ہے۔ لیکن انبیاء اور جو مرسلین ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو نبی بنانا ہے اللہ نے اور اُس کا موڑی نہیں ہے کہ وہ پاک صاف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اُن کے خود کرتا ہے، اُن کی تربیت اُس کا خود بندوبست کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو عام انسان کو رضاکارانہ طور پر کرنا پڑتا ہے۔ تو جب یہ انبیاء کرام جب پیدا ہوتے ہیں تو چونکہ اِن کی تربیت، اِن کی تعلیم کا بندوبست اللہ نے خود کرنا ہے، لہٰذا پہلے سے ہی اِن کا جسم ایسی مٹی سے بنایا جاتا ہے کہ جب اِن کو روحانیت کی طرف تربیت دلائی جائے گی تو اُس میں کوئی رکاوٹ اِن کے جسم کی طرف سے نہ ہو۔ تو انبیاء کرام جو ہوتے ہیں، اچھا اب سارے کے سارے جو انبیاء ہیں ایک جیسے نہیں ہیں، بعض کو بعض پر فوقیت حاصل ہے۔ اچھا وہ فوقیت ایسی نہیں ہے کہ اب کہہ دیا کہ تمہارا مرتبہ چھوٹا ہے اِس کا بڑھا ہے۔ جس کا جیسا مرتبہ ہے اُس کی تخلیق میں ترکیبِ استعمال بھی ویسی ہی ہے۔ اب اب ذرا موازنہ کریں موسیٰ علیہ السلام کے جسم کا محمد رسول اللہ کے جسم سے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جسم کوہِ تور پر صفاتی تجلی جو کوہِ تور پر پہلے پڑی ریفلیکٹ ہو کے بعد میں آئی، بےوش ہو گئے۔ اور محمد رسول اللہ جسم سمیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں عرشِ الٰہی پر۔ اب مجھے بتاؤ اگر مٹی دونوں جسموں کی ایک جیسی تھی تو یہاں پر بےوش وہاں پر مسکراہت۔ آپ خود سوچیں نا بھی، بات روح کی نہیں ہو رہی نا، بات تو جسم کی ہو رہی ہے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو جسم سمیت جاتے تھے نا وہاں پر کوہِ تور پر، اُن کو صفاتی تجلی، وہ بھی پہلے پہاڑ پہ پڑھتی تھی اُس سے ریفلیکٹ ہو کے آتی۔ میں آپ کو ایک تجربے کی دعوت دیتا ہوں، میں نے تو کیا ہے، سورج نکلا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ سامنے بلکل سورج نکلا ہوا ہے، آنکھیں کھول کے آپ دیکھیں تو بڑی دقت ہو گیا۔ لیکن وہی سورج اگر کسی جھیل میں اُس کا عکس پڑھ رہا ہو تو اُس کو آرام سے دیکھ لیتے ہیں۔ اگر وہ جھیل میں پڑھنے والا سورج کا عکس بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا تو پھر کیا آپ کے اندر تاب ہے؟ ہو طاقتِ نظارہ تو تقاضہ کرے کوئی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم سمیت اوپر گئے، جسم سمیت اللہ کو دیکھا۔ یہاں پر بات مٹی کی نہیں ہے، یہاں پر بات ہے نور کی، جسمِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور کا بنا ہوا ہے۔ آپ کو بتایا تھے نا دو دن پہلے کہ شجت النور کا بیج کھلایا گیا ہے۔ بھئی آپ ذرا دیکھیں نا کہ جب حضور تشریف لائے ہیں دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد سجدہ کر لیا ہے۔ سجدہ کرنے کے بعد کہنے ہی تو ہم تو آنے سے پہلے بھی نبی تھے۔ اچھا یار ایک بات بتاؤ، سرکار نے ہمیں یہ بات بتائی کہ حضور نے پیدا ہونے کے بعد سجدہ کیا اور کہا کہ میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا۔ ابھی لکھا ہوا دیکھا نا آپ نے۔ لیکن ہمارے مسلمان معاشرے میں عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بولے تھے اس کا تو بڑا چرچہ ہے۔ محمد رسول اللہ نے بچپن میں پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور کہا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا، اس کا ذکر سنایا آپ نے۔ یہ ہے حال آپ کا، جس قوم کو اپنے نبی سے بغض ہو تو وہ کیا پہنچے گی اللہ تک؟ عیسائی اپنے نبی کی شان بڑھاتے رہتے ہیں، ایک مسلمان نے جو نبی کی شان گھٹاتے رہتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مٹی سے کوئی تعلق نہیں ہیں۔ نہ یہاں کی مٹی نہ وہاں کی مٹی، مٹی والے ہیں ہم۔ اور باقی نبی آئے ہیں ان کو جنت کی مٹی سے اللہ نے بنایا، مٹی تو مٹی ہے جنت کی ہو یہاں کی ہو۔ جنت کی مٹی کونسی جو اینس ہونے کی ہے، مٹی ہے ہم نے کونسا جنت نہیں دیکھی؟ اے وہ بھی ایسی یہ بس، کیا فرق ہے؟ ہاں اب جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی پیدا ہوتا ہے اُس کے ساتھ بھی لطیف نفس پیدا ہوا۔ وہ نبی پیدا ہوتا ہے اُس کے ساتھ بھی لطیف نفس ہوتا ہے۔ دیکھو بھئی بات سنو، گاڑی، ٹویوٹا ہو یا بینٹلی، بات ہے بیٹھنے والے کی، دونوں میں گھدا بیٹھا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بات بیٹھنے والے کی ہے، ایک ہو گئی ٹویوٹا ہے اور دوسری ہو گئی جناب رولز روئیس۔ لیکن دونوں میں ایک عدنے بیٹھنا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی بھی گھاڑی لیاو۔ فرق تو تب پڑتا ہے کہ جب لطیفہ نفس جس طرح ہر انسان میں ڈالا جاتا ہے پیدائش کے وقت، لیکن جب وہ لطیفہ نفس محمد الرسول اللہ کے جسم میں آتا ہے تو آتے ہی جلکے خاکستر اور پاک ہو جاتا ہے۔ کیسے پاک صاف ہو گیا بھئی؟ ابھی تو بچہ ہے، ہے نا؟ نہیں، کل سنا نہیں؟ لطیفہ قلب جو ہے نبی پاکﷺ کا وہ مقامِ محبت میں رکھا ہوا ہے اور اُس قلب کے اوپر تین سو ساٹھ روز تجلیاں پڑھ رہی ہیں۔ جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، چھوٹا بچہ، اوہ چھوٹا بچہ، اِس کا نام محمد ہوگا، چھوٹا سا بچہ، اُس چھوٹے بچے کے اندر ہے کیا؟ ایسا قلب جس کو اللہ نے پانچ ہزار سال تک مقامِ محبت میں رکھا۔ اور روزانہ تین سو ساٹھ تجلیاں پڑھ رہی ہیں اُس پر، پھر آپ کا لطیفہِ انا اُس کو مقامِ وصل میں رکھا اور اُس کے اوپر پانچ سو تجلی روزانہ اللہ ڈال رہا ہے۔ اور پھر آپ کی روحِ مبارکﷺ اُس کو اپنے سامنے رو برو رکھا ہے، پھر عالمِ یاہود میں اسمِ مبارک کا نور چھپا کے رکھا۔ اب جب آپ تشریف لائے ہیں زمین پر بچہ جب ہوا بی بی آمنہ کے گھر، اُس بچے کے اندر قلب پر تو پہلے سے ہی پانچ ہزار سال سے تین سو ساٹھ تجلیاں روز پڑھ رہی تھی۔ لطیفہِ انا پر پانچ سو تجلیاں روز پڑھ رہی تھی۔ وہ روح اور عسم اور لطائف جب اُس جسم میں گئے ہیں وہ جسم ہی ہل گیا تو لطیفہِ نفس کا کیا حال ہوا ہوگا؟ نظرِ رحمت پڑھنے کی وجہ سے حضورﷺ کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے نفس پاک ہو گئے۔ جس کے اندر کے لطائف پر ہزاروں سال سے تجلیات پڑھ رہی تھی۔ جب ایسے جسم میں لطیفہِ نفس ڈالا ہوگا تو کیا اُس کے اندر غلازت رہ گئی ہوگی نفس میں؟ وہ تو پورا کریمیٹ ہو گیا ہوگا لطیفہِ نفس۔ لیکن اِس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب موسیٰ تشریف لائے اُن کے جسم میں نفس ڈالا گیا وہ بھی فوراں پاک ہو گیا۔ نہیں بھتا نہیں کب ہوا۔ بھئی ایک نبی کا واقعہ تو قرآن مجید میں موجود ہے سورہِ یوسف میں۔ جب ذلیقہ کا چکر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جھتا دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو بھائی یوسف بھائی ہم نے آپ کو بچا لیا۔ ورنہ آپ تو خطا کر بیٹھتے۔ قرآن کا واقع ہے، ہم نے آپ کو بچا لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا کیا ہے؟ اور کیوں نہ نفس ایسی حرکت کرتا ہے؟ جبکہ نفس جو ہے، نفسِ امارہ تو برائی کا ہی امر کرتا ہے۔ یہ کہانی ایک نبی کیوں ہو رہی ہے؟ نبی جوان ہے، نام یوسف ہے، ذلیقہ اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، بچہ نہیں ہے، جوان ہے، نبی ہے، اس کے باپ کا نام یعقوب ہے۔ اور جوان ہے وہ، اس کے باوجود اس کے جسم میں نفس کونسا ہے؟ امارہ۔ تو میرے بھائی سرکار گوھر شاہی نے جو ہم کو تعلیم دی ہے اس تعلیم کی روشنی میں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام انسان سے ملانا تو دور کی بات ہے، کبھی یہ بھی مت کہنا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں کوئی ایک بھی اُن جیسا ہے۔ عام آدمی کو تو چھوڑو، تم اِس چکر میں نہیں رہے نا کہ قرآنِ مجید کے اندر بینر لگایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشْرُ مِثْلُكُمْ کہہ کے آپ جو ہے واٹ لگا دو، نہیں، تم اپنے جیسا انسان تو چھوڑ دو، ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے ایک بھی نبی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کہو جی ہمارے نبی بھی ایسے ہی ہیں۔ کافر ہو جاؤ گے، کافر کیونکہ محمد رسول اللہ کے جسم کو مٹی سے نہیں بنایا، نہ یہاں کی نہ وہاں کی وہ نور ہیں، سراپا نور قَدْ جَاءُكُمْ مِنَ اللَّهِ نُور وَكِتَابٌ مُبِينٌ اور ایک حدیثِ قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَنَا مِن نُورَ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ مِن نُورِ اَنَا مِن نُورَ اللَّهِ کہ میں اللہ کی جانب سے آیا ہوا نور وَالْمُؤْمِنِينَ مِن نُورِ اور جو مومنین ہیں وہ میرے نور سے بنے ہیں۔ تو جو مومن ہوگا اُسی کو غصہ آئے گا حضور کی غصتاقی پہ، وہ نہیں سہ سکتا کیونکہ اُن کی نور سے بنا ہوا ہے وہ۔ اَنَا مِن نُورَ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ مِن نُورِ اچھا اب سرکار کی جو پیدائش ہے اُس کا بھی ذکر ہو جائے، پوچھو کیوں ہو جائے؟ اِس لیے ہو جائے کہ بھئی جیسے سرکار تشریف لائے ہیں دنیا میں حضور بھی ایسے ہی لائے ہوں گے۔ ہاں کیوں؟ کیونکہ مہدی علیہ السلام کی ہر چیز حضور کے اوپر ہے، مہدی علیہ السلام کی ہر چیز حضورﷺ کے اوپر ہے۔ تو جیسے حضورﷺ کی پیدائش ہوئی، ویسے ہی مہدی علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوگی۔ اچھا اب امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ میں بھی ملا ہوں سرکار کی والدہِ ماجدہ سے، اور سرکار اتنا عدب فرماتے ہیں، اتنا عدب فرماتے ہیں۔ ایک لمحہ میری زندگی کا ہے، ایک لمحہ میری زندگی کا ایسا ہے کہ مجھے ابھی تک وہ یاد ہے کہ مجھے یہ گمان تھا کہ شاید سرکار مجھ سے خفا ہیں۔ تو میں کوٹری حاضر ہوا سرکار کی بارگاہ میں، سرکار مجھے لگا کے خفا ہیں۔ تو کیا ہوا؟ میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں سرکار کی والدہِ ماجدہ سے ملا، بخدا، اور میں نے پورا حال ان کے سامنے بہین کی۔ کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تو اگر آپ کہہ دیں گی تو سرکار مجھ سے راضی بھی ہو جائیں گے، معاف بھی کریں۔ اور میں رو رہا تھا، تو اُن کو مجھ پر بڑا رحم آیا۔ اور وہ کہہ لیں کہ چل تو میرے ساتھ ابھی۔ ہوئے ہوئے، وہ لے گئے گئے، سرکار نے جو دور سے دیکھا فوراں تاڑ لیا کیا معاملہ ہے۔ اور سرکار کی والدہِ ماجدہ گئی سرکار کے قریب مجھے لے کے اور بڑے پیار سے کہتی، ریاض ہے، چل معاف کر دے نا۔ اچھا سرکار یعنی اُن کو دیکھ کے سرکار کا جو ہے، یعنی سرکار کا جو انداز ہے وہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، والدہ کو دیکھ کے۔ تو سرکار فرماتے ہیں ایسا چل خیر ہے، وہ بڑا کرم ہوا۔ میں اتنا مشکور تھا، میں نے سرکار کی جو والدہ ہیں اُن کے قدموں پر بھی سر رکھا، میں نے اُن کی جو جوتیاں تھی، اُن کو بھی بوسا دیا اور آپ یقین کریں، اُن کی جو جوتیاں تھی اُن کو جھاڑ کے مٹی وغیرہ نکالی اور وہ مٹی میں کھا گیا۔ اُن کے جو جوتوں کی مٹی تھی اور بڑا میں اُس وقت بڑی عجیب و غریب حالت میں تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اظہارِ تشکر کیسے کروں۔ کیونکہ یہ تو اُنہوں نے اتنا بڑا مجھ پر احسان چڑھا دیا، احسان کر دیا، یہ احسان کہاں کوئی کر سکتا ہے۔ تو سرکار کی والدہِ ماجدہ سے ایک یہی میرا انٹریکشن ہوا، لیکن ندیم بھائی نے اُن کے ساتھ بڑا وقت گزارا اور اُن سے باتیں بھی کی۔ یہ تو ندیم بھائی تو کریدتے رہتے تھے نا، اِنہوں نے کریدہ سرکار کی والدہِ ماجدہ کو کہ ہمیں بتائیں سرکار کیسے تشریف لائے۔ تو میں نے ندیم بھائی وغیرہ سے یہ بات سنی، میں نے براہ راست سرکار سے تو نہیں سنی، لیکن اب ندیم بھائی نے سنی ہے سرکار کی والدہ سے یہ باتیں تو میرا کامل ایمان ہے۔ تو وہ یہ بتاتی ہیں کہ میں سو رہی تھی اور میری آنکھ کھلی ہے بچے کے رونے کی آواز کو سنکی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی ایسی زچگی ہوئی ہے دنیا میں کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو جائے اور وہ سوتی رہے۔ اور اُنہوں نے یہ بھی بتایا ندیم بھائی کو کہ جو عام عورتوں کو درد شرد ہوتا ہے نا، کسی کو الٹیاں آتی ہیں، کسی کو پتنی کیا ہوتا ہے، اُن کو کچھ نہیں ہے وہ بلکل صحیح تھیں۔ اور جس صبح ولادت ہوئی ہے رات کو بڑے آرام سے سوئی ہیں اور اُٹھی بھی بڑے آرام سے ہی ہیں۔ اُنہوں نے کہا جی بچہ رویا ہے تو اُس کے رونے کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی کیا ہو۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یار بچے کی پیدائش میں پورا محلہ نہیں سو سکتا اتنی چیختی عورت، تو اب یہ کیسی پیدائش تھی، کیسی زجگی تھی یہ؟ کہ جس میں سرکار کی والدہِ ماجدہ سو رہی ہیں۔ اور اُٹھی کیسے ہیں؟ کہ بچہ رویا ہے اور اُن کے رونے کی آواز اُن کے آنکھ کھلی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، ظاہر ہے بھئی ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے اُس کے اندر یہی کچھ آ رہا ہے۔ اب اگر اِس میں کوئی ہماری عقل گڑڑ کرے تو ہمارا قصور نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کو ریویو کرنی چاہیئے بات ہے۔ ہماری عقل میں یہ آ رہا ہے کہ بچہ اِس طرح پیدا نہیں ہوا جس طرح پیدا ہوتے ہیں۔ بھئی عورت چیخ نہیں چلاتی کیوں ہے پیدایش کی وقت کہ بچہ پیٹ سے باہر آئے گا تو اُس کی وجہ سے جسم میں تکلیف ہوگی۔ ہوگی کے نہیں ہوگی، ہے نا بھئی؟ تو اگر بچہ اِس طرح پیٹ سے باہر آئے نہ جس طرح عام بچے آتے ہیں، کسی اور طریقے سے وہ بچہ آ جائے باہر، تو ماں تو سوتی رہے گی۔ کیوں بھئی؟ کیونکہ جیسے لیزر سرجری ہوتی ہے کوئی کاٹ پیٹ نہیں۔ تو ہماری عقل تو ہمیں یہی کہتی ہے کہ سرکار گوھر شاہی کی جو آمد ہوئی ہے، نہ اُس کے اندر کوئی گندگی تھی، غلازت تھی پیدایش کی وقت جیسے ہوتی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یقیناً اِسی طرح ہوگی۔ کیونکہ امام مہدی جب ذات ایک، نام ایک حدیثوں میں تلکہ ہے میرے نام پہ اُن کا نام ہوگا، میرے والدین اُن کے والدین کے نام۔ جب ساری چیزیں ایک ہیں تو پیدایش کا واقعہ غلط الگ کیسے ہوگا، جب ساری چیزیں حضور جیسی ہیں تو پیدایش کا واقعہ تو الگ نہیں ہوگا نا بھئی؟ the place to connect with God موسیقی